کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، کوئیٹا، سکھر اور ملک کے مختلف شہروں میں آج اورت مارچ کا احتمام کیا گیا رالیاں نکالی گئیں، مظاہرے کیے گئے، جلسے جلوس اور ٹیبلوز کے علاوہ وائلین پر پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کیا گیا نارے لگاتی اور پلیکارز، لہراتی خواتین نے ریلیوں میں شریک ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی لاہور میں شملہ پہاڑی سے عورت مارچ کا آغاز ہوا، کراچی بیفیر ہال پر عورت مارچ کے تحت اجتماع ہوا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ سے ڈی چاک تک عورت مارچ کیا گیا مقررین نے کہا کہ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، عورت کا ہر روپ حسین، ہر رشتہ قابل احترام زندگی کا ہر شعبہ عورت کے بغیر ادھورہ ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں عورت آزادی مارچ کے شرکاں نے حقوق کے لیے نعرے لگائے اور گانے گائے اور تھیئٹر بھی پیش کیا نیشنل پریس کپ کے باہر عورت مارچ کے شرکاں کی سرگرمیاں بتائیں گی مریم نواز اس رپورٹ میں اسلام آباد پریس کلپ کے باہر عورت آزادی مارچ کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئی خواتین گانے گائے اور نعرے لگائے شرکاں نے اپنے حقوق کے لیے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے چھادیاں جو ہیں وہ 18 سال کے بعد ہی ہونی چاہیے عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جھیز نہیں ہمیں وراست میں ہمارا حصہ دینا چاہیے جن ہلکوں کو اعتراضات تھے ان کو بھی اپنی رائے کو بیان کرنے کا پورا حق ہے اب ہائی ٹائم ہے کہ ہم اپنی خواتین کو برابر پہ بھی لے کے آئیں ان کو وہ عزت بھی دے اور احترام بھی سلوگنز کی وجہ سے جو ایشوز آئے تھے اس کی وجہ سے کوئی گھبرایا نہیں یا رکا نہیں ہے بلکہ تعداد میں زیادہ ہوئے ہیں لوگ اسلام آباد پریس کلپ سے پرامن مظاہرے کے بعد عورتوں نے رخ کیا ڈی چوک اسلام آباد کا جہاں عورتوں کے حقوق کے مطالبات پر مبنی تھیٹر کیا اور بھنگڑے بھی ڈالے خواتین کا مطالبہ تھا کہ وہ ملکی آبادی کا عادے سے زیادہ حصہ ہیں انہیں بطور انسان برابری کے حقوق ملنے چاہیے جن سے وہ اب تک محروم ہیں خواتین کے عالمی دن کے باقے پر لاہور میں بھی عورت مارچ کا اعتمام کیا گیا جس میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی شرکان خواتین کے حقوق کے لیے پلیکاتز اور بین از اٹھا رکھے تھے خواتین کے عالمی دن پر لاہور میں پریس کلپ سے ایوان اقبال تک عورت مارچ شرکان خواتین کے حقوق کے لیے نعرے لگائے کم سے کا مجرت چالیس ہزار مقرر کرو حتیٰ کہ عزت اور جنسی حراسانی کے خلاف قوانین سخت کرو عورت مارچ کے شرکانے اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ دئیے مارچ میں شامل خواتین اور نوجوانوں نے مختلف پرفارمنسز کا مظاہرہ بھی کیا ایوان اقبال کے باہر سٹریٹ تھیٹر پیش کیا گیا عورت مارچ کی شرکا کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کو برابری کے حقوق دلوانے کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں عورتیں بھی انسان ہیں اور ان کے حقوق ان کے اشیوز بھی انسانی اشیوز ہیں ہیومن رائٹس ہیں اگر عورت کو آپ اکنومکلی امپاور کریں گے اگر آپ اس کو برابر کا شہری سمجھیں گے اور اس کو اکنومک جسٹس اس کا سوشل جسٹس انشور کریں گے تو میرا خیال ہے مارچ میں سے بہت ساری برائیاں جی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی عورت مارچ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے خواتین پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی ڈیوٹی پر معمول رہی کراچی میں بھی عورت مارچ کا احتمام کیا گیا اور شرکا نے حکومت سے خواتین کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے خاتمے اور عورتوں کیلئے بنائے گئے قوانین پر عمل درامت کا مطالبہ کیا خواتین کے عالمی دن پر کراچی کے فریر ہال میں خواتین کی بڑی تعداد جمع ہوئی شرکہ نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے خاتمے اور عورتوں کے حقوق کے حمایت میں نارے درست تھے ہماری سسائٹی کے اندر سپیسپیکلی مردوں کے اندر یہ شعور پہلا ہو رہا ہے کہ عورتوں کی بھی کچھ رائٹس ہے شادی بہت ضروری ہے that I know میں انڈستان کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ سا تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے یہ تو اللہ نالہ پہ شکر ہے کہ نالہ نے اتنا ہمیں دیا کہ ہم لڑ رہے ہیں آج بلوجستان کی ہر عورت اپنے آپ کو زنجیروں میں محسوس کرتی اور اسے نہیں پتا کہ ان زنجیروں سے کیسے نکلا جائے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرسا وحاب اور شربینہ فاروقی بھی عورت مارچ کا حصہ بنی انہوں نے مارچ کو خوش آئند قرار دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے اس کو سندھ دورمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے فریر ہال میں قائم اسٹیج پر خواتین کے حقوق کو جاگر کرنے کے لیے تھیٹر کا احتمام بھی کیا گیا بعد میں عورت مارچ کے شرکہ فریر ہال سے باہر آئے اور ریلی کی شکل میں عبداللہ حرون روڈ سے ہوتے ہوئے واپس فریر ہال پہنچے خواتین کے آلوے دن کے موقع پر خواتین تنظیموں کی جانب سے سکھر ملتان اور ہیدراباد سمیت مختلف شہروں میں عورت مارچ کا احتمام کیا گیا مارچ کے شرکہ نے خواتین کے حق میں نارے لگائے سکھر میں خواتین تنظیموں نے عورت آزادی مارچ لب مہران سے شروع کیا جو پریس کلپ پر ختم ہوا مارچ کی غیادت سماجی رہنما عمر سدھو، عرفانہ ملہ اور عائشہ دھارے جو نے کی مارچ میں کراچی، ہیدراباد، نواب شاہ، لڑکانہ، چھٹا سمیت دیگر ازلہ سے آئی خواتین کی بڑی تعداد شریف تھی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے نارے بھی لگائے مارچ کے شرکہ کا مطالبہ تھا کہ خواتین پر تشدد کا خاتمہ کیا جائے اور انہیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں ہم یہاں کی عورت یہ بتا رہی ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنے حقوق کیسے لڑنے ہیں پریس کلپ پر بھٹائی کا کلام پیش کیا گیا جس پر خواتین خوب محضوظ ہوئیں ملتان میں عورت آزادی مارچ چوک نوہ شہر سے نکالا گیا شرکہ نے پریس کلپ تک مارچ کیا مارچ میں مختارہ مائی بھی شریف تھی مارچ میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی تعلیم شادی نوکری یہ تمام حق جو ہیں ہمیں نہیں دیے جاتے وراثت کا حق ہمیں نہیں دیا جاتا فیصل آباد میں مجدور خواتین نے لیبر قومی مومنٹ کے زیر احتمام ریلی نکالی ہیدر آباد میں سندھیانی تحریک اور میر پر خاص میں مسیحی خواتین نے سینٹ مائیکل چرچ سے پریس کلپ تک عورت مارچ کیا امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ خواتین یا مردوں کا نہیں بلکہ اسلامی معاشرہ ہے خواتین کے مسائل پر وہ سینٹر میں بات کریں گے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی کے زیر احتمام تقریم نصوہ مارچ کیا گیا شرکان نے نیشنل پریس کلپ سے چائنہ چوک تک مارچ کیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی معاشرہ خواتین یا مردوں کا نہیں بلکہ اسلامی معاشرہ ہے سال میں ایک دن نہیں تین سو پین ساٹھ دن آپ کے ہے جو مرد اپنے بہن کو وراست میں حق نہ دے اس کو الیکشن کمیشن ایک امیدوار کی طور پر کنسیڈر نہ کرے اور میں باعثیت امیر جماعت اسلامی اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں میں کسی ایسے امیدوار کو جماعت اسلامی کا ٹکٹ نہیں دوں گا جو اپنے بہن کو مراد میں حق نہ دے خواتین کے عالم دن کے موقع پر جامعہ حفظہ کی طالبات نے میر جی سیون تھری سے نیشن پریس کلپ تک ہیا مارچ کیا پرنسپل جامعہ حفظہ امی حسان اور جی ایو آئی فے کے قائدین نے خطاب کیا اور آج کے دن کی مناسبت سے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خواتین کو مساوی حقوق اور مواقع دینے کی کوشش میں ہمارے مذہب نے ہماری رہنمائی کی ہے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری خواتین محفوظ اور خوشحال زندگی گزار سکے پائدار سماجی اور معوشی ترقی کا اول خواتین کو برابر کے مواقع فراہم کر سکتا ہے یہ بات خوشائند ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے ہر شعبے میں عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہی ہے آرمی چیف جنرل خبر جاوید باجبہ کہتے ہیں پاکستان کی تمام خواتین کو ہمارا خراج تحسین ہے خواتین نے قوم اور معاشرے کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کیا ہماری بہادر ماں بہنیں بیٹیاں خصوصاً شہدہ کے اہل خانہ قوم کا فخر ہے آرمی چیف نے کہا مسلح فاج میں خدمات انجام دینے والی خواتین بھی قوم کا فخر ہیں کورونا کی ڈیلی اپ ڈیٹ شامل کریں تو کراچی میں کورونا کا ایک اور مریض سامنے آ گیا ہے محکمہ صحت سندھ کے مطابق آج کے نئے کیس کے بعد اب تک کراچی میں چار افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے کورونا وائرس کا ایک مریض سے اتیاب ہو کر اسپتال سے گھر جا چکا ہے چین میں کورونا وائرس قابو میں آنے لگا ایران میں جان لیوہ وائرس بے قابو دکھائی دیتا ہے چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ریکارڈ کی گئیں ایران میں ایک ہی دن میں انچاس افراد ہلاکت عدد 192 ہو گئی ایران میں کورونا وائرس نے مزید 743 افراد کو لپیٹ میں لے لیا چین میں ہلاکتوں میں کمی قصص لا جاری ہے صرف تیس ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں چین میں جان لیوہ وائرس سے مجموعی ہلاکتیں 3097 ہو گئیں چین میں ایک دن میں سب سے کم نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں صرف پچاس نئے مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی آگے بڑھتے ہیں کراچی کے علاقے گولی مار میں گرنے والی عمارت کا ملبعہ اٹھانے کا کام جاری ہے اتوار کے روز چار خواتین سمیت چھے افراد کی لاشیں نکالی گئیں اب تک حادثے میں جان بہاک افراد کی تعداد 27 ہو گئی ہے کراچی کے علاقے گولی مار گل بہار میں چار روز سے سوک کا سما ہے لوگ اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اب بھی موجزے کے منتظر ہیں تاہم گرنے والی عمارت کے ملبعے سے اتوار کے صبح مزید پانچ افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا جن کی شناخت، سفیان، سوہیل، زبیدہ، عشرت اور ڈاکٹر غزالہ کے نام سے ہوئی ہے شناخت کے بعد لاشوں کو ورسہ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جو ریسکیو کے دارے ہیں گراند فلو تک پہنچ چکے ہیں تقریباً چھے سے سات ڈیڈ باڈیز نکلنے کا خدشہ ہے تمام کی تمام شناخت ہو گئی ہیں اور ورسہ کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں اس میں سے جو سات لاشے تھی وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے میں شکارپور روانے کی جائیں گی ریسکیو حکام اور علاقہ مکینوں نے مزید سات افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ریسکیو اداروں نے بھی دبے افراد کو جلد نکالنے کے لیے امیدیں باندھ لی ہیں ریسکیو آپریشن، کلین اپ ہونے میں رکاوٹیں، تنگلیاں، ناکافی مشینری اور مطالقہ اداروں کی سست روی نے لواحکین کی پریشانی دگنی کر دی ہے کامرمین زشان اقبال کے ساتھ زشان شاہ جیو نیوز کراچی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئے اور مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب مسلم لیگ نون یا کسی بھی اور حکومت آتی ہے تو ایک مخصوص طبقہ ترقی کرتا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر عزیز الرحمن چن کی رہشگاہ پہنچے کارکنوں سے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی وہ غریبوں کا نہیں سوچتی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندہ ہی عوام کے حقوق کے لیے جدو جہد کر سکتے ہیں پل یا میٹرو بنانا ترقی نہیں ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے جب امیر ترقی کر رہا ہے جب میٹروز بن رہے ہیں جب سرکو بن رہے ہیں لیکن جب تک ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے مزدوروں اور کسانوں پہ نوجوانوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو وہ اصل ترقی نہیں ہوتا وہ اصل ترقی نہیں ہوتا وہ جالی ترقی ہوتا ہے بلاول بھٹو سے ملاقات نہ ہونے پر کارکن محمد بشیر ان کی گاڑی کی آگر لیٹ گیا جس پر سیکیورٹی سٹاف نے کارکن کو دھکے دے کر راستے سے ہٹا دیا کیمرمن خالد خان کے ساتھ آزم ملک جیو نیوز لاہور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ تاجے برادری حکومتی مشینری میں ریڈ کی حجی کی حیثیت رکھتی ہے ان کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت ہے وہ سادر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ سے ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے مقصود بٹ نے پرویز الہی کو تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا کراچی میں یوم خواتین پر سنفی اور معاشی جبر کے خلاف آرس کاؤنسل سے پریس کلب تک محنت کش عورت ریالی نکالی گئی شرکہ کا مطالبہ تھا کہ انہیں تعلیم روزگار اور دیگر جگہوں پر برابری کا درجہ دیا جائے عورتوں کو معاشرے میں برابری کا درجہ دیا جائے انہیں ملازمتوں میں تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کی جائے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی خواتین بڑی تعداد میں جمع ہوئیں کراچی آرس کاؤنسل چارنگی پر حقوق کے مطالبات کے نعرے لگاتی پہنچیں کراچی پریس کلب پریس کلب پر خواتین کی جانب سے احتجاج کیا گیا ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں تعلیم روزگار اور دیگر جگہوں پر برابری کا درجہ دیا جائے خواتین نے ورک پلیس پر ڈے کیئر سینٹرز بنانے ڈومیسٹک ورکرز کو حقوق دینے کے لیے قانون سازی اور کام کی جگہوں پر عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا عالمی حوم خواتین کی مناظمت سے کوچھا میں سیول سوسائٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں عالمی حوم خواتین کے موقع پر کوئٹا کے بلدی آلانٹ سے نکالی گئی ریلی میں سیول سوسائٹی گنمائندوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ بلدستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد تعلیم اور مناسب صحت کی سولیات سے محروم ہے انہیں آزادی سے تعلیم سمیت دیگئے بنیادی حقوق دیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ خواتین پر گھرے لو تشدد سمیت تمام طرز زیادیتیوں کی روکتام کی جائے کوئٹا پریس کلب میں عورت آزادی کے عنوان سے کانفرنس کا نکال کیا گیا شرکہ کا کہنا تھا کہ ملکی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے خواتین میں صلاحیتوں کی کمی نہیں مختلف شعبوں میں انہیں بھی کام کرنے کے موقع فرام کیے جائیں کیمرمن ایسن رسول کے ساتھ شہاب امار جیو نیوز کوئٹا عالمی یوم خواتین پر جماعت اسلامی نے خواتین کے حقوق کے لیے تقریم نسوہ مارچ کا احتمام کیا سیمینارز اور دیگر تقریب بھی منقض کی گئیں فیصلہ بات میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام چنیوٹ بزار چوک سے کچہری چوک تک تک تقریم نسوہ مارچ کیا گیا سرگودہ میں جماعت اسلامی نے حیاء ریلی نکالی اور تقریم نسوہ مارچ کیا بھاولپور میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زیر احتمام تقریم نسوہ ریلی مزد الحق سے فرید گیٹر نکالی گئی خاتون کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے دیا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کسی بھی اور چیز کی یا چارٹر کی زوت نہیں ہے ملتان میں جماعت اسلامی شبہ خواتین نے آرٹ کانسل میں تقریم خواتین کانسلنز منقعت کی گجرات میں ظہور علیہ سٹیڈیم گجرہ والا میں شیر والا باغ سے سیالکورٹ میں پیریس روڈ سے اور جھنگ میں جماعت اسلامی نے جامع معارف اسلامیہ سے تقریم نسوہ ریلی نکالی اس کے علاوہ گوجرہ حفظہ باد رہیمیار خان سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیا اور سیمینارز منقعت کیے گئے میرپور خاص میں بھی خواتین کے حقوق کے تحافظ کے لیے ریلی نکالی گئی میرپور ازاد کشمیر میں نجی فرائی تنظیم کے زیرے تمام واک کا اتمام کیا گیا واک میں شریخ خواتین نے مقبوضہ کشمیر کی مظلوم بہنوں سے اظہار جگجہدی کے پلیکارز اٹھا رکھے تھے خواتین کے عالمی دن پر پشاور میں جمعیت علماء اسلام فے کی خواتین نے حیاء مارچ کا اتمام کیا مارچ میں شریخ خواتین کا کہنا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق اور عزت و احترام دیا ہے پشاور پریس ٹپ کے باہر جی ایو آئی فے کی خواتین نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درش تھے خواتین کا کہنا تھا کہ عالمی یوم خواتین پر عورت مارچ نہیں حیاء مارچ ہونا چاہیے اسلام عورت کو حقوق اور عزت و احترام دیتا ہے عورت مارچ کرنے والی چند خواتین تمام عورتوں کی نمائندگی نہیں کر سکتی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کراچی کے ساحل پر خواتین کے بائیک ریلی کا اتمام کیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں سے سو سے زائد خواتین نے سی وی اوپر بائیک چلائی منتظمین کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد ملک بھر کی خواتین کو یہ پیغام دینا ہے کہ معاشرے کی خواتین با اختیار اور با اعتماد ہیں شرکہ خواتین نے کہا کہ ہیوی بائیک چلانا بھی ایک آٹھ ہے اور اب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں پیپلز پارٹی خواتین ونگ سندھ کی صدر اور رکنے سندھ اسملی فریال تالپور کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جہاں عورتوں کو پارٹی کے تمام امور میں کھل کر بولنے کا موقع دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی خواتین صوبے اور ملک کی سیاست میں غراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اور مفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عورتوں کے عالمی دن پر خواتین کے مظاہرے پر پتھراؤ کیا گیا جوتے اور لاتھیاں بھی پھیکی گئی خواتین کے احتجاجی مظاہرے پر برسائے گئے پتھر پھینکی گئی لاتھیاں اور جوتے یہ سب ہوا این اس وقت کہ جب خواتین اسلام آباد پریس کلپ کے باہر اپنا احتجاج ختم کر کے واپس روانہ ہو رہی تھی خواتین شرکاں نے اپنے حقوق کے لیے منقضہ اس مظاہرے پر کیے گئے حملے کی بھرپور مضامت کی پولیس کی طرف سے پتھراؤ کے بعد حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تہم اس واقعے کے بارے میں ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فیدوس آشکاوہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں عورت مارچ پر پتھراؤ کرنے والوں نے اپنی انتہا پسندانہ سوچ کی اکاسی کی ہے یہ بات انہوں نے سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی کچھ ایسی خواتین جو ایسے سلوگن جو نہ تو میرا مذہب اجازت دیتا ہے نہ میرا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے اور نہ میری سماجی روایات کسی جگہ ان سلوگنز کو بزیرائی دیتی ہیں اس کی یار میں جو مارچ کر رہی ہیں آج مجھے ابھی پتہ چلا کہ مارچ پر پتھراؤ ہوا اور یہ ہماری انتہا پسند روایے جو ہیں اس معاشرے کے اندر مزید تفریق پیدا کریں گے ہمیں ہر شخص کو بنیادی حق کا احتجاج کا لیکن چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر آپ اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں حکومت آپ کی آواز کو تقق دے گی اور جو سلوگن میرے معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں ہے اس معاشرے کو بے روہ روی کا شکار نہیں کیا جا سکتا اس معاشرے کو چند افراد کے ہاتھوں کسی اور کے ایجنڈے پر یا غمال بنانے کی حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی